آج دنیا کے امیر ترین کرکٹر کرس گیل کی زندگی ہمیشہ ایسی نہیں تھی بلکہ ان کا بچپن بہت ہی غربت میں گزرا کرس گیل بچپن میں بوتلیں چنا کرتے تھے اور انہیں بیچ کر دو وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے کرس گیل کی ماں منگفلی بیچا کرتی تھی جبکہ کرس گیل کے باپ پولیس میں تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسلان امان اور آپ دیکھ رہے ہیں شانی امان یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کرسٹوفر ہنری گیل کے بارے میں چاند اہم فیکٹس بتائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر وان کرسٹوفر ہنری گیل کا جن 21 سپتمبر 1989 کو کنگسٹن جمیکہ میں ہوا فیکٹ نمبر ٹو کرسٹوفر ہنری گیل اپنی کامجابی کا کریڈٹ لوکس کرکٹ کلاب کو دیتے ہیں یہ وہ کلاب ہے جہاں سے کرسٹوفر ہنری گیل نے اپنی کرکٹ جرنی کا آغاز کیا ایک بار کرس گیل نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ لوکس کرکٹ کلاب میں نہ جاتے تو شاید وہ آج بھی سڑکوں پر بوتلیں چون رہے ہوتے فیکٹ نمبر تھری کرس گیل نے اپنے فرسٹ کلاس کریئر کا آغاز صرف انیس سال کی عمر میں کیا وہ پہلی بار 1998-99 میں جمیکہ کے لیے کھیلے اور پھر اسی سال وہ لسٹ اے کا ڈیبیو کرنے میں بھی کامجاب ہوئے فیکٹ نمبر فور کرسٹوفر ہنری گیل کے انٹرنیشنل کریئر کا آغاز 1999 میں انڈیا کے خلاف ایک اوڈی آئے میچ سے ہوا اس کے بعد 2000 میں زمباوے کے خلاف کرسٹوفر ہنری گیل کا ٹیسٹ ڈیبیو ہوا مگر یہ دونوں ڈیبیو ان کے لیے شاندار نہیں رہے انہوں نے اپنے پہلے اوڈی آئے میچ میں صرف ایک رن بنایا جبکہ پہلے ٹیسٹ میچ میں صرف 33 رنز بنا سکے فیکٹ نمبر فائی کرس گیل کے انٹرنیشنل کریئر کا آغاز بہت ہی سلو رہا 1999 سے 2001 تک وہ صرف ایک سینجری کرنے میں کامیاب ہوئے اور ان کا کریئر ایک ایوریج پلئیر کی طرح جا رہا تھا فیکٹ نمبر سیکس مگر پھر 2002 آیا جس نے کرس گیل کے کریئر کو بدل کر رکھ دیا اور کرس گیل یونیورس بوس بان گئے سال 2002 میں کرس گیل نے 2013 رنز بنائے اور انہوں نے چار سینجریان اور چودہ نصف سینجریان سکور کی فیکٹ نمبر سیون کرس گیل کے کریئر کا سب سے برا وقت تب آیا جب انہوں نے معلوم ہوا کہ ان کے دل میں سراخ ہے اس وجہ سے کرس گیل ایک دفعہ فیلڈ پر بے ہوش بھی ہو چکے ہیں مگر بعد میں انہوں نے سرجری کرائی اور یہ سرجری کامجاب ثابت ہوئی فیکٹ نمبر ایٹ 2012 میں کرسٹوفر ہنری گیل نے ایک نیا ریکارڈ بنا ڈالا انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کی پہلی ہی بال پر چھکا لگایا اور یوں وہ پہلی بال پر چھکا لگانے والے دنیا کے پہلے ٹیسٹ کرکٹر بنے کرس گیل نے یہ کارنامہ بنگلہ دیش کے ایک بالر سوہاگ غازی کے خلاف سرانجام دیا فیکٹ نمبر نائن کرس گیل نے اپنے کریئر کی فاسٹس سینچری 2013 میں بنائی جب وہ آئی پیل کھیل رہے تھے کرس گیل نے یہ سینچری پونے وارئیرز کے خلاف بنائی جو کہ صرف تیس بالوں پر مکمل ہوئی فیکٹ نمبر ٹین کرس گیل دنیا کے وہ واحد پلئر ہیں جنہوں نے ٹی ٹوینٹی میں سینچری اوڈی آئے میں ڈبل سینچری اور ٹیسٹ میں ٹرپل سینچری بنا رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے پہلے ایسے کرکٹر ہیں جنہوں نے تینوں فارمیٹس میں سینچری سکور کی اس کے علاوہ کرس گیل دنیا کے ان پانچ بیٹسمنوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اوڈی آئے کرکٹ میں تین دفعہ ایک سو پچاس سے زیادہ سکور کیا اس کے علاوہ کریس گیل ٹیسٹ کرکٹ کے ان چار عظیم ترین کرکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میں دو دفعہ ٹرپل سینسری بنا رکھی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیوز ملتی رہیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تھانکس فور ووچنگ